ہمارے ملک میں اتنی زیادہ مردانہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہر گاؤں ہر شہر میں آپ کو اس چیز کا اشتیار ضرور نظر آتا ہے لیکن ہمارے معاشر میں تو کوئی مرد خود کو ماننے کو تیار نہیں کہ وہ کمزور ہے پھر یہ اشتیار کیوں تو کمزوری ہے کہاں پہ کمزوری یہاں پہ کیا ہم نے مرد کو اتنی طاقت دیا کہ اسے ہم سکھا سکیں کہ عورت عزت کرنے والی چیز ہے عورت رسپیکٹ دینے والی چیز ہم نے سکھایا مرد کو ہم نے نہیں سکھایا ہم نے مرد کو سکھایا کہ عورت خریدنے والی چیز ہے تم جتنا زیادہ کماؤگے اتنی اچھی خوبصورت عورت کی بولی لگا کے خرید پاؤگے ہم نے تو معاشر میں مرد کو یہ سکھایا ہے پھر ہم کیوں لوگ اتنا پیٹ کے کہتے ہیں کہ مرد ظالم عورت آج نکل کے کہتی ہے روڑ پہ میرا جسم میری مرضی ہے مرد ظالم ہے مرد ظالم بنا کیسے ہے کون سی عورت مرد سے آج یہ توقع نہیں کرتی کہ مجھے شادی کرنے کے لیے اپنانے کے لیے پہلے تمہارے پاس گاڑی بنگلا ہونا چاہیے اگر کوئی مرد کہہ کہ میں سچی نیت والوں میں مخلص ہوں میں تمہارے ساتھ وفادار ہوں گا مجھ سے شادی کرلوں اس عورت کو حق ہے پھر یہ کہنے کا کہ بھئی مرد ظالم ہے عورت خود ظالم ہے عورت نے مرد پہ ظلم کیا ہوا ہے اور وہ اس ظلم کو مانتی نہیں مرد اتنا زیادہ مرد مجبور ہو گیا ہے کہ اب تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اب تو زیادہ تر خسرے جو ہوتے ہیں وہ نکلی آگئے ہیں وہ تو کچھ لڑکے خسرے بنی ہیں ہم ڈوب کے نہیں مردیں یہ بات کرتے ہیں وہ کیسے نکلی خسرے بنی ہیں معاشرے کا اتنا بڑا طبقہ نکلی خسرے بن رہا ہے اسے کون روکنے والے کوئی نہیں کیوں نہیں اس کے کوئی جٹ ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ کہاں سے بننا شروع ہو گیا ہم نے مرد کو مرد رہنے نہیں دیا ہم نے مرد کو سکھایا کہ تم تماشمین ہو تم نے پیدا ہونا ہے تو تم نے عورت کو یا بیچنا ہے یا خریدنا ہے بہن بیچنی ہے اور پیوی خریدنی ہے اس کے لئے تمہیں پیسے چھنے بہت زیادہ جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنا اچھا مال تم خرید سکو گی یہ سکھانے کے بعد پھر مرد سے ہم کس چیز کے توقع کر دیں کہ وہ اچھا مرد بن کر رہے ہیں سوسائٹی میں وہ اچھا مرد نہیں بنے گا وہ اس سے بھی مزید ظالم بنے گا پاکستان میں سو میں سے ساٹھ فیصد نوجوان نسل ہے اس نوجوان نسل میں سے پچاس فیصد سکولوں میں نہیں ہے تو جو پچاس فیصد سکولوں میں نہیں ہے ان کے پاس انڈروائیڈ موبائل تو ہے تو وہ انڈروائیڈ موبائل پر کیا دیکھتے ہیں وہ انڈروائیڈ موبائل پر کیا قرآن و حدیث کی تعلیم سن رہے ہیں کیا وہ موبائل پر ملک کو کیسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے وہ نوجوان نسل یہ سکھ رہی ہے جو سکولوں میں نہیں ہے وہ گندی فلمیں دیکھ رہی ہے جنسی فلمیں جن کو سنتے بھی ہم شرم آ رہے ہیں جن کا نام سنتے ہیں میں کہتے ہیں کہ سارا جان دیکھتا رہے لیکن ہم بات نہ کریں ایسے ایسے ہم موہ چھپاتے ہیں دوسرے سے کیوں ہم نے اپنے نوجوان نسل میں معاشرے کو نہ تو تعلیم دیئے نہ اسے تربیت دیئے تربیت کو دعلابز ہمیں نہیں نہ پتا کیا ہے ہم نے تو افسر بننا سکھایا ہے ہم نے بچے کو شروع سے کہا ہے کہ تمہارے امتحان میں نمبر اچھے نہیں ہے چاہے بوٹی لگا کے آئے چاہے نکل کر کے آئے اچھے جس طرح بھی آئے تمہارے سو میں سے سو نمبر آئے اور تم کال کو بس یہ احساس کر کے کوئی افسر بن جاؤ اور افسر بن کے تمہاری زنگی سیٹ ہے تمہیں نہ اچھا انسان بننے کے ضرورت ہے نہ تمہیں عزت کی ضرورت ہے نہ تمہیں عورت کی عزت کرنے کے ضرورت ہے اپنی عزت کا تو مرد کو پتہ ہی نہیں ہے مرد نے تو اپنی عزت پر کبھی سوال ہی نہیں اٹھایا کہ نہیں نہیں یار میری بھی عزت حضرت یوسف کا قصہ سناتیوں آپ زولیخہ نے روکا جنسی عمل کے لئے جھپٹی طاقتور مرد کون تھا اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان مرد ہوں عورت ننگی بھی میرے سامنے آ جائے میرا ایمان نہیں ڈولتا میں اسے آپ سے ڈرنے والا ہوں مرد اصل مرد وہ ہوتا ہے جس میں برداشت ہوتی ہے طاقتور میں برداشت ہے نا کمزور میں برداشت نہیں ہوتی کمزور کون رد ہے جس میں برداشت نہیں ہے طاقتور کون ہے جس میں برداشت ہے تو طاقتور مرد تو وہ ہوتا کہ وہ ننگی عورت کو دیکھتا تو وہ مسلمان معاشر میں آنکھیں جھکاتا وہ سار مو پھیرتا وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یار میں اگر یہ عورت جنم کے راستے چال بھی پڑی ہے تو میں تو مسلمان مرد ہوں میرا کام تو عورت کی عزت کرنا ہے اس کو عزت دینا اس کا جسم ڈھانپنا اس کا جسم ننگا کرنا نہیں ہے یہ سکھانا تھا ہم نے مرد کو ہم نے نہیں سکھایا ہم نے تو اسے بولی لگانا سکھایا ہم نے اسے کہا بولی لگاؤ بیوی خریدنی ہے تو بولی لگاؤ اگر تمہیں اپنی بہن کو اکین رشتہ کرنا ہے تو اس کے لئے بولی لگاؤ پوچھو کہ تم کتنا پے کر سکتے کوئی تمہیں کتنا پے کر سکتے اب یہ کرونا آگیا ہے اب یہ شادیاں کیسے اخراجات کے بغیر ہو رہی ہیں ابھی تو لوگ شادیاں کر رہے ہیں اب تو دولے کو فکر نہیں ہے کہ میں نے شادی کرنے سے پہلے پہلے دس لاکھ روپیہ جوڑنا ہے میں نے گھر بنگلہ گاڑی لازمی ہو تو میری شادی ہوگی تو جب گھر گاڑی بنگلہ عورت دیکھتی ہے نا جب عورت مانگتی ہے کہ میں شادی کرنے کے لئے گاڑی بنگلہ گاڑی مانگتی ہوں تو پھر ذاری بات ہے مرد بھی بولی لگاتا ہے تو ہم بیشنے خریدنے کا کام کر رہے ہیں ہم اسے کھانا پڑے گا کہ رشتہ کیا ہے شادی کیا ہے نکھا کیا ہے تین کلمے پڑھنے کا مطلب کیا ہے یہ رسم کہاں سے آئی ہے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں تو مجھے پورے اسلام میں یہ رسم نظر نہیں آتی کہ دولے کو شادی کے لئے جو ہے وہ ایک گاڑی بنگلہ لازمی ہونا چاہیے سوشل سیکیورٹی ہونی چاہیے فیوچر سیکیورٹی ہونی چاہیے یہ کونسپٹ کہاں سے ہیں کون لے گا ہے سوسائٹی میں یہ کونسپٹ جہاری بات ہے جب عورت مرد سے توقع کرے گی اس چیز کی تو مرد بھی تو پھر بدلے میں مانگے گا یہ تو لین کا دین مارکیٹنگ گیا آپ بولی لگائیں گے آپ خریدیں گے تو پھر شرائط رکھی جائیں پھر جب آپ دولے کو کہیں گے کہ بھی تمہیں شادی کرنے سے پہلے گاڑ گاڑی بنگلہ خریدنا ہے تو پھر وہ کہہ گا پھر مجھے اس نقشے کی عورت بھی چاہیے عورت نے کہا کہ عورت پھر میڈیکل کلینکس کس لیے کہ وہ اس نقشے کی عورت بنانے کے لئے کہ ان کو کٹو ان کا پیٹ کٹو ان کے چھاتیاں کٹو ان کے چہرے کٹو پلاسٹک سرجری کے نام پہ کٹ کٹو پیش کرو مارکیٹ اس ٹرینڈ میں آج ہم زندگی گزاریں آج آج اس پیٹ کٹنے کا نام ہم نے لائپو تیرپی رکھا ہوئے ہم چہرہ کٹتے ہیں اس کا نام ہم نے پلاسٹک سرجری رکھا ہوئے ہم چھاتی کارتے ہیں تو ہم نے اس کا نام سلیکون سرجری رکھا ہوئے ہم نے تو نام بدل کے تو ان کو بڑا گلوری فائی کیا ہوئے ان کی نام ایسے گلوری فائی کر کے رکھے ہیں کہ کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ میں زندہ جان اپنا پیٹ کٹوانے لگا یہ کسی کو محسوس نہ ہو سب کو یہ محسوس ہو کہ میں لائپو تیرپی قرار ہوں میں پتہ نہیں ہوسن کا شہزادہ بننے لگا ہمارے وقت میں تو پھر بھی جو مرد ہوتا تھا جب جوان ہوتا تھا تو میرے نانی دادی جو تھی وہ دیسی گی کی خوراکیں بناتی تھی وہ مجون نہیں بناتی تھی کہ نہیں بچہ جوان ہوگی اس کو یہ خوراک کھلانی آج کل بچے کیا کر رہے ہیں آج کل جو سٹری رائیڈ کا ٹیک ہے زہر ہے وہ جس میں لگا رہے ہیں جوان بچہ نہ ان کی ذینی حالت ٹھیک رہی نہ ان کی جنسی حالت ٹھیک رہی جس کو مردانہ کمزوری نہیں ہے اور اگر آپ عورت کو جنسی تسکین نہیں دے رہے اور عورت بغاوت پہ اتر آئی اور وہ روڈ پہ کہتی کہ میرا جسم میری مرضی مجھے تم سے تسکین نہیں ملتی اب میرا جسم ہے میں جسم مرضی تسکین لوں تو وہ اس مردانہ کمزوری کا علاج جو ہے نا وہ خوراک سے اور ذینی سکون سے ہوگی جب تک مرد کے ذین میں ذینی سکون نہیں ڈالا جائے گا جب تک اس کے اوپر سے یہ ذمہ داریاں اور بوجھ نہیں اٹھائے جائیں گے تب تک یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہوں گے